موسیقی تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا جائیں دوستوں میں شمس تبریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل اس وقت بھارت کی سیاست میں گلت کو گلت اور صحیح کو صحیح کہنا بھی بہت بڑی ہمت کی بات ہے اگر آپ گلت کو گلت کہتے ہیں تو آپ کو دشدرو ہی کہا جائے گا آپ کو گردار کہا جا سکتا ہے اگر آپ ستہ اور سسٹم سے سوال کرتے ہیں پھر تو آپ کی خیر نہیں لیکن سرکار میں رہ کر اپنی سرکار کو آنکھ دکھانے کی ہمت بہت ایک کم لوگوں میں ہوتی ہے کیندر کی نردن مودی سرکار پر سوال اٹھانے والوں میں اکثر آپ کو ورون گاندھی اور راجسبہ سانسد سوبرمندیم سوامی نظر آ جائیں گے لیکن یاد رکھئے یہ کوئی منتری نہیں ہے یہ لوگ کیول کیول سانسد ہیں سافتاور پر کہا جائے تو بھارتی جنتہ پارٹی میں چھپن انچ کی چھانتی کسی نیتہ کے پاس ہو یا نہ ہو لیکن چھپن انچ کا کلیجہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا نام ہے نتین گٹکری جو گاہے با گاہے کسی بھی بھاشڑ میں مودی جی کے چھپن انچ کی چھانتی کی پائمائش کرتے نظر آ جاتے ہیں کیندر کی نردن مودی سرکار میں رہ کر نتین گٹکری ایک ماتر ایسے منتری ہیں جو نہ تو سنی سنائی باتوں پر جہ جہ کار کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کی جھوٹی تاریف کرتے ہیں نتین گٹکری کو جو بولنا ہوتا ہے وہ چھانتی ٹھوک کر کھلے منچ سے بول دیتے ہیں پھر چاہے کسی کو برا لگے یا بھلا اور نتیجوں کی پرواب بلکل بھی نہیں کرتے ایک بار پھر انہوں نے اپنی ہی پارٹی پر زبردست طریقے سے وار کر دیا ہے اتنا تیکھا وار کیا ہے کہ ایسا ہے وار کرنی کی ہمت نہ تو بپکش کے راحل گاندھی میں ہے نہ تو مایا ملائم سونیا اور اخلیش میں ہے گٹکری نناکپور میں آئے جی تیک کارکرم کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کئی بار لگتا ہے کہ میں سیاست کو چھوڑ دوں مہاتمہ گاندھی کے سمیں راجنیتی اور آج کے سمیں کی راجنیتی میں بہت بدلاؤ ہو چکا ہے باپو کے سمیں میں راجنیتی دیش اور سماج کے وکاس کے لیے ہوتی تھی لیکن اب جو راجنیتی ہو رہی ہے وہ کیول اور کیول ستہ حاصل کرنے کے لیے ہو رہی ہے گٹکری نے کہا کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ راجنیتی کا کیا مطلب ہے کیا یہ سماج دیش کے کلیان کے لیے ہے یا سرکار میں رہنے کے لیے ہے راجنیتی گاندھی کے یک سے ہی سماجی کا اندورن کا حصہ رہی ہے اس سمیں راجنیتی کا استعمال دیش کے وکاس کے لیے ہوتا تھا لیکن آج کے سمیں میں اگر بھارت کی راجنیتی کس طرح کو دیکھیں تو بہت فکر ہونے لگتی ہے آج ہم راجنیتی میں جو دیکھ رہے ہیں وہ پوری طرح سے ستہ میں آنے کے بارے میں ہے گٹکری کہتے ہیں کہ میرا ماننا ہے کہ راجنیتی سماجی آرثیق سدھار کا ایک سچا سادھن ہے اس لیے نیتاؤں کو سماج میں سکشہ کلا آدھی کے وکاس کے لیے کام کرنا چاہیے یعنی گٹکری صاحب بی جے پی کی موجودہ سیاست پر ہی نشانہ سادھ رہے ہیں اور اشاروں اشاروں میں اپنی سرکار اور اپنی سیاسی پارٹی پر ستہ حاصل کرنے کا الزام لگا رہے ہیں جسے سمجھنے والے خوب سمجھ رہے ہیں اور بی جے پی یہ سب کچھ سن کر بھی بلکل خاموش رہنے پر مجبور ہے آپ تو جانتے ہی ہے کہ بی جے پی کے بڑے بڑے سرماوں میں مودی جی اور شاہ جی کا نام بڑی عقیدت کے ساتھ لیا جاتا ہے مودی شاہ کی جوڑی کو آنکھ دکھانے کی ہمت سنگ میں بھی نہیں ہے ان کے خلاب جانے یا پھر ان کی آلوشنہ کرنے کی بات تو بلکل ہی چھوڑ دیجئے سوائے نیتن گٹکری کے نیتن گٹکری وہی شخص ہیں جنہوں نے مودی کی کٹیا رالوشنہ کانگریس کے کمزور ہونے پر اپسوز کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ کانگریس کا مضبوط رہنا ضروری ہے ورنہ لوگتنطر مضبوط نہیں ہوگا لوگتنطر کے لیے کانگریس کا مضبوط رہنا بہت ضروری ہے گٹکری نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی اماندار اچھا ہے کہ پارٹی راشتے اس طرح پر مضبوط ہو ایک طرف بی جے پی کانگریس مکت بھارت کی بات کرتی ہے تو وہیں دوسری طرف کیندری مدنطری نیتن گٹکری کانگریس کے مضبوط ہونے کی بات کہہ رہے ہیں گٹکری نے یہ بھی کہا کہ لوگتنطر دو پہیوں پر چلتا ہے ستہ پکش اور وپکش وپکش ایک مضبوط لوگتنطر کی ضرورت ہے اس لیے میری چاہے کہ کانگریس کو مضبوط ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی کانگریس کے کمزور ہونے سے اس کی جگہ شیطری دلوں نے لے لی ہے جو لوگتنطر کے لیے ٹھیک نہیں ہے گٹکری نے یہ بھی کہہ دیا کہ وپکش کے ساتھ ستہ پکش کا بیوہار کیسا ہونا چاہیے یہ بات آپ کو نیرو اور واشپیہی سے سیکھنا چاہیے اس کے لیے ستہ پکش اور وپکش دونوں کو ہی سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے لوگتنطر کی مریادہ کیسے برقرار رکھی جاتی ہے یہ بات جوہرلال نیرو اور اٹھل ویہاری واشپیہی نے ہمیں سیکھایا ہے کیونکہ نیرو اور واشپیہی دونوں ہی ہندوستان کے آدرش نیتا ہے یعنی نیتنگٹکری نے موڈی کو انڈیا کا پاپا بتانے والے دودھ اور افسراؤں کو بھی قائدے سے سمجھا دیا کہ دن رات موڈی 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 کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آج موڈی ہیں کل کوئی اور ہوگا کیونکہ یہ لوگتنطر ہے اور لوگتنطر کسی کی بپوتی نہیں ہوتی نیتنگٹکری کے اس بیان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے لوگتنطر کے آدرش کے طور پر پی ام موڈی کی گنتی ہی نہیں کی اس کے لیے بقائدہ انہوں نے نیرو اور اٹھل ویہاری واشپیہی کا نام لیا ایسی طرح جہاں ستمبر 2019 میں گٹکری نے ناکپور میں کہا تھا کہ میں اپنے کسی بھی پروییکٹ میں سرکار کی مدد نہیں لیتا بلکل مدد نہیں لیتا کیونکہ جہاں جہاں سرکار ہاتھ ڈالتی ہے وہاں وہاں ستیا ناش ہو جاتا ہے ان کے اس بیان کو سن کر وہاں بیٹھے بیجے پی کے نیتاؤں کی سٹھی پٹھی گل ہو گئی اپنے ایک اور کارکرم میں گٹکری نے کہا کہ سپنے دکھانے والے نیتاؤں لوگوں کو اچھے لگتے ہیں پر دکھائے ہوئے سپنے پورے نہیں کیے تو جنتاں ان کی پٹائی بھی کرتی ہے اس لیے سپنے وہی دکھاؤ جو پورا ہو سکے گٹکری نے یہ بھی کہا کہ میں سپنے دکھانے والوں میں سے نہیں ہوں میں جو بولتا ہوں وہ سو فیسر ڈنکے کی چوٹ پر پورا کرتا ہوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ستہ میں آنے سے پہلے مودی جی نے کتنے سپنے دکھائے تھے اور ستہ میں آنے کے بعد ان سپنوں کا آخر کیا ہوا اس کا کچھ پتا ہی نہیں مودی نے مانگائی دور کرنے کا سپنا دکھایا تو ڈیزل پیٹرول گیس کا دام آسمان چھونے لگا مودی جی نے سالانہ دو کروڑ روزگار دینے کا سپنا دکھایا تو آج حالت یہ ہے کہ اتحاس کے سب سے بھائیانک دور سے بیروزگاری گزر رہی ہے مودی جی نے پانچ ٹریلین اکانومی کا سپنا دکھایا تو آج جی ڈی پی دھڑاں سے گر گئی پی ایم مودی نے سب کے خاتے میں پندرہ سے بیس لاغ روپے بھیجنے کا سپنا دکھایا لیکن آج پتا چلیا کہ بھکمری کے دور سے بھارت گزر رہا ہے آج بھارت نے گریبی کے معاملے میں نائجیریہ کو بھی پچھاڑ دیا ہے وہ نمبر ون بن گیا ہے یعنی مودی جی جہاں جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں وہاں ٹھیک اُلٹا ہی ہوتا ہے گٹکری وہی بول رہے ہیں جو انہوں نے دیکھا اور محسوس کیا کیا اتنی ہمت کسی اور منتری میں ہے شاید نہیں آپ بھی ذرا گوھر سے سوچئے گا کہ ملوں کو سبق سکھانے کے چکر میں آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا اور چلتے چلتے آخر میں رہا تھے ان دہوری نے بھی کیا خوف فرمایا ہے جو آج صاحبے مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبے مسند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائدار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے فیلال اس ویڈیو بس اتنا ہی ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور بے باک نسپکش ستنتر پترکارتہ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چنل ٹائمز میل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کا گھنٹی والا بٹن ضرور دبا دے تاکہ ہمارے چنل پر آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوراں ہی مل جائے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ شمس تبریس کو دیجئے اجازت جہند موسیقی